نمازکار زی پنجاب حریانہ حیمانچل اور پنجاب میں اکالی بی جے پی گڑ جوڑ سے یہاں بی جے پی کے راستی ادھیاکش امید شاہ نے پنجاب میں شیرومنی اکالی دل کو بی جے پی کا بڑا بھائی بتایا ہے انہوں نے کہا کہ بڑا بھائی ہونے کی ناتے پنجاب بھیدان سبہ چناؤ کی رنیتی کے لیے اکالی دل ہی لیڈ کرے پنجاب میں اکالی دل لیڈ رول ادا کرے گی یہ بات بی جی پی کے راشتری ادھیکش امیش شاہ نے دلی میں کہی انہوں نے کہا کہ پنجاب میں گھٹ بندھن میں اکالی دل بڑی باتی ہے اور چناؤ کی سٹریٹجی میں بھی بڑا رول اکالی دل ہی ادا کرے گی اکالی بی جی پی گھٹ بندھن پورے زو شور سے چناؤ لڑ کر سوبے میں پھر سے سرکار بنائے گی ایلائنس میں بڑی پارٹی اکالی دل ہے تو سٹریٹجی بنانے میں لیڈ ان کو لے گی ان پر کوڑ بھی ایسا میں نے نہیں دیا اور سوابہ بھی تھے وہ جہاں بھی سٹریٹے وہ لڑتے ہیں تو انہیں نے سٹریٹجی بنانے میں لیڈ دیلی پڑے گی اگر دو نو پارٹیاں اکھڑ دا مل کر چناؤ لڑے گی اور گم خم کے ساتھ چناؤ لڑے گی اور انہوں نے صرف دو دلاندہ کی گھٹ بندھن نگل ہے اور سمیدی لوڑ دنسار اور گروہان دی جڑی سانو سندیش ہے سانجی والتہ دا سندیش دیتا ہے اُس دا بھی یہ سمیل ہے اور اس کا کہہ ازید شروع تو کیا ہے کہ کالیدال اور بھارتی جنتا پارٹی اک اٹھے گھٹ بندھن سی ہے تی رہے گا وہیں پنجاب کانگریس نے امید شاہ کو نشانے پر لیتے ہوئے سوالوں کی جھڑی لگا دی کانگریس نے پوچھا کہ پی اے موڈی پنجاب آ کر ڈرکس کے خلاف مہیم چلانے والے تھے اس کا کیا ہوا انہوں نے سرکار بنانے کی شاہ کے دعوے پر بھی چھٹکی لی پنجاب دے بارے امید شاہ کیوں نہیں انہ دی جبان کھول دی انہ نے کیا سی گیا کہ میں نے رندر موڈی حنومان ہے آم آگی پارٹی نے بھی اکالی بیجے پی کو آرے ہاں تو لیتے ہوئے جھوٹے وادے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا آروپ لگایا شاہ کے دعوے پر پلٹ وار کرتے ہوئے پنجاب کانگریس نے کہا ہے کہ دل کو دلاسہ دینے کے لیے یہ خواب اچھا ہے امری سر سے راجن گو سائن کے ساتھ سندیپ ورول زی میڈیا اور دھر پنجاب میں کانون ویوستہ کے مدے پر گرمائی سیاستہ تر رفتار پکڑ رہی ہے لیکن بیجے پی کے راشتری ادھاکش اس سے واقف نہیں ہے گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ بیجے پی راشتری ادھاکش امیشہ نے کہا ہے کہ پنجاب میں کانون ویوستہ کو لے کر سکیٹ یورین نے کیا کہا ہے اس سے وہ واقف نہیں ہے لیکن کانون ویوستہ کو لے کر چنتہ جاہیر کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے پنجاب کی کانون ویوستہ کو لے کر پنجاب بیجے پی نے کیا کہا ہے اس سے پارٹی کے راشتری ادھاکش انجان ہیں امید شاہ کے مطابق انہیں اس کی جانکاری نہیں ہے حالانکہ انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ اگر کانون ویوستہ کو لے کر پارٹی نے چنتہ ظاہر کی ہے تو اس میں برا کیا ہے وہ ٹھیک ہے مجھے معلوم نے سٹیٹ یورینٹ نے کیا کہا ہے مجھے چنتہ ویس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے وہیں پنجاب کانگریس نے نوچو سنگھ سدھو انیل جوشی کا نام لیتے ہوئے کہا کہ کیا شاہ نہیں جانتے کہ ان کے انیتہ کیا کہنا چاہ رہے تھے یہ جانکاری نہیں ہے کہ نوچو سدھو شروع تو لے کر ہون تک رو رہا ہے کی بول رہا ہے انیل جوشی کی بول رہا ہے کہ انہوں نے نظر نہیں آنڈا یہ دی آواز انہوں نے کنہ تک نہیں پہنچ دی یہ دی پارٹی دے اندر بھی لوگ رو رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں آم آبنی پارٹی نے کانگریس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے صوبے کی بگڑتی قانون ویبستہ کا حوالہ دے کر دوہزار سترہ میں اکالی بی جے پی کے صفائے کا دعویٰ تک کر دیا صوبے کے لاؤ اینڈ آرڈر کو لے کر ویپکش خوب حلہ مچا رہا ہے جبکہ اس سے بے فکر اکالی دل سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ پنجاب کانگریس اور آم آدمی پارٹی نشانہ ساتھ رہی ہے جبکہ اکالی دل کو پنجاب میں کانون ویبستہ کو لے کر کوئی کمی نظر نہیں آ رہی امریسہ سے راجن گسائی چنڈگر سے نیہا سلاریا کے ساتھ پنکچ کپاہی زی میڈیا دلی تو کانون ویبستہ پر سیاست ہو رہے یعودر پنجاب بیجے پی کے ادھیاکش ویجے سامپلا مکہ منتری سردار پرکاس سنگھ بادل سے ملے اس دوران مکھے روپ سے چرچہ تو 21 جون کے پی ایم موڈی کے کارکرم کو لے کر ہوئی لیکن پردیش کی کانون ویبستہ پر بھی سامپلا نے مکہ منتری سے بات چٹ کی پنجاب بیجے پی ادھیاکش ویجے سامپلا نے راجعہ کے مکہ منتری پرکاس سنگھ بادل کے ساتھ ملاقات کی اس ملاقات میں 21 جون کو جو جوگا دیپس منائے جا رہا اس پر چرچہ کی گئی آپ کو بتا دیں کہ اس پروگرام میں دیش کے بردان منتری نرندر موتی شرکت کریں گے 21 جون کو یوگا دی کے کارکرم کو سفل بنانے میں بیجے پی چھٹ گئی ہے پنجاب بیجے پی کے ادھیاکش ویجے سامپلا نے شکروار کو پردیش کے مکہ منتری پرکاس شرنگ بادل سے ملاقات کی اس ملاقات میں سامپلا نے پردان منتری نرندر موتی کے کارکرم کو کامیاب بنانے کو لے کر چرچہ کی اور تیاریوں پر منتھن کیا دراصل 21 جون کو یوگا دی اس بار چندگر میں منائے جا رہا ہے اور پی اے موڈی بھی کارکرم میں شرکت کر رہے ہیں مکی منتری بادل سے ملاقات کے دور اور آن ویجے سامپلا نے پنجاب کی قانون ویوستہ کے مددے پر بھی چرچہ کی کامیٹی دی میٹنگ ہوئی سکی اور وہ دے بچ سارے نمیندیاں والوں پودی کور کامیٹی والوں چندتہ بھی ویکٹ کیتی گئی سی اور وہ دے بچیتے بھی گل کیتی ہے چندتہ ویکٹ کیتی ہے اور آج میں سپیشلی اس بارے بالسامنہ گل بھی کیتی ہے اور انہیں نے سواست بھی کیتا ہے کہ یہ زیادہ تکھیال رکھانگے اور لائنڈ آڈر نوکتے بھی جیڑی قانون ویوستہ نوکتے بھی اس تو بھی اس تو نہیں ہوند دیں گے ویجے سامپلا نے راجعہ کے مکہمتی پرکاسیم بادل کے ساتھ انیہ مددوں کے لاوہ راجعہ کی بگڑ رہی قانون ویوستہ کے بارے میں بھی چرچہ کی نیہا سراریہ کے ساتھ جکتار بللر زی میڈیا چندگر اور ادھر پنجاب کی قانون ویوستہ کو لے کر لدھیانہ میں کانگریس نے پنجاب سرکار کے بیروت میں زبردست پردرشن کیا کانگریسی پردرشن کاریوں کو خدیڑنے کیلئے پولیس نے وارٹر کینن کا بھی استعمال کیا پنجاب میں بگڑتی قانون ویوستہ کو لے کر ویپکش نے سرکار کو نشانے پر لیا ہے لدھیانہ میں کانگریس سانسد رہنیز سنگھ بٹو نے کمیشنر آفیس کے باہر جبردست پردرشن کیا لدھیانہ کی سرکوں پر یہ نظارہ ہے کانگریس کے سرکار کے خلاف کیے جا رہا ہے پردرشن کا لدھیانہ سے کانگریس سانسد رہنیز سنگھ بٹو کی نترتو میں پاٹیگار کا تاؤں نے کمیشنر آفیس کے باہر زبردست پردرشن کیا حالات بگڑتا تھا ایک پولس کو لاتھی چارج اور وارٹر کائنن کا سہارا لینا پڑا پنجاب میں سرکار کو گھیڑنے کے لیے وپکش لگتار نئی نئی رانونیتی بنا رہا ہے شاید اسی کڑی میں رونیت سنگھ بٹو نے پاٹی ویدھائکوں کے ساتھ سرکار کو قانون ویبستہ کے مددے پر وفل بتانے کی کوشش کی ہمیں سب نے یہ کہا بھی یہ سکویر بادل کے چھوڑییں چڑھا کے آو کیونکہ نہ ہماری عجب سرکشے تھا یہاں پہ نہ ہمارا جان سرکشے تھا یہاں پہ تو ایسی سرکار سے لینا کیا کانگریس کیس پردرشن کے دوران پولیس نے کانگریس سانسد لبنیت بٹو کو ہراسط میں لیا پردرشن کے دوران حالات کو کابو کرنے کے لیے پولیس نے لاتھی چارج بھی کیا نبین شرما زی میڈیا لدھیانا اب بات کے اندر سرکار کی بیجے پی کے راشتری ادھیکش امید شاہ نے موڈی سرکار کے دو سال کے کاریکال کو پورے نمبر دیتی ہوئے گریب کو وکاس کی مکھے دھارہ سے جوڑنے کا دعویٰ کیا ہے موڈی سرکار کے دو سال پورا ہونے پر بیجے پی ادھیکش امید شاہ نے سرکار کا ریپورٹ کارڈ پیش کیا امید شاہ نے سرکار کی اپلدھیان گناتے ہوئے کہا اس سرکار کی اوزناوں نے دیش کے گریب پریواروں کو وکاس کی مکھے دھارہ سے جوڑنے کا کام کیا ہے بیجے پی ادھیکش امید شاہ نے اپنے ریپورٹ کارڈ میں موڈی سرکار کے دو سال کے کام کاج کو پورے نمبر دیے شاہ نے کہا کہ پی ام موڈی نے کرپشن فری سرکار دینے کا کام کیا ہے اور وپکش بھی سرکار پر بھرشتہ چار کے آروپ نہیں لگا سکتی موڈی سرکار کی تمام یوجناوں کو گنواتے ہوئے امیشاہ نے بتایا کہ کیندر سرکار گریبوں کو دھیان میں رکھ کر یوجناوں پر آگے بڑھ رہی ہے امیشاہ نے بتایا کہ سرکار اپنی یوجناوں کی جانکاری دینے کے لیے وکاس فرم نام کے ایک کارکرم چلا رہی ہے جس کے لیے تیس ٹی میں بنائی گئی ہے یہ تیس ٹی میں دیش کے الگ حصوں میں جا کر سرکار کی اپلپدھیوں کو لوگوں کو بتا رہی ہے ادھر چندگڑ میں کیندریا منتری راجی پرتاب روڈی پہنچے اور انہوں نے کیندر سرکار کی اپلپدھیوں کو گنایا اور وپکش پر نشانہ سادھا موڈی سرکار کے دو سال پورے ہونے پر کیندریا منتری راجی پرتاب روڈی شکر وار کو چندگڑ پہنچے چندگڑ پہنچے پر جی پرتاب روڈی نے کیندر سرکار کی اپلپدھیوں کو گنایا پی جے پی کی اگوائی واری کیندر کی اینڈیے سرکار کے دو سال پورے ہو گئے ہیں موڈی سرکار کے دو سال کا کاریکال پورا ہونے پر کیندر کے منتری سرکار کی اپلپدھیوں کو چند جن تک پہنچانے میں لگے ہیں ایسی کڑی میں شکر وار کو کیندریا منتری راجی پرتاب روڈی چندگڑ پہنچے اور سرکار کی اپلپدھیوں کو گنایا روڈی نے کہا کہ یوہاں کو روزگار موہیا کرانے کی دشا میں بھی سرکار کام کر رہی ہے ویدیشوں میں بھارتی کاروبار بڑھانے کے لیے بھی سرکار نے کئی اہم قدم اٹھائے ہیں رجیب پرتاب روڈی کے نشانے پر اس دران وپکش بھی رہا روڈی نے اروپ لگاتے ہوئے کہا کہ وپکش سرکار کے وکاس کو رتھ کو روگنا چاہتی ہے چندگڑ سے نیا شرما کے ساتھ کمر جی سنگھ ورک جی میڈیا اور اُدھر امریز سرمے کے اندری منتری رامبلاس پاسوان اور گری راج کی شور نے پریس کانفرنس کر موڈی سرکار کی اپلپدھیوں گنوائی گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ نہیں پنجاب سہی دیش کے کسانوں کی دہنی حالات کے لیے کیندری خادیہ ونگ اپورٹی منتری رامبلاس پاسوان نے کانگریس کو جمعیدہ ٹھہرایا کیندری خادیہ ونگ اپورٹی منتری رامبلاس پاسوان امریز سر پہنچے اور کیندری کی یوجناوں کا سکر کرتے ہوئے موڈی سرکار کے دو سال کی کاریکال کو سفل قرار دیا اس زوران پترکاروں نے ان سے پنجاب میں کسانوں کی خودکشری سے جوڑا سوال پوچھا جس کے جواب میں کیندری منتری نے کانگریس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے جمع کر بھراس نکالی انہوں نے کہا کہ کانگریس کی وجہ سے جی ایس ٹی بل پاس نہیں ہو پایا ہے انہوں نے کہا کار کے دام بڑھنے پر کوئی شور نہیں مچتا کسان کی فصل کے دام بڑھنے پر سب حلہ مچانا شروع کر دیتے ہیں دکت کیا ہوتی ہے یہاں کہ کار کا دام دس گناہ بڑھ جائے تو کہیں حلہ نہیں ہوتا ہے گھری کا دام دس گناہ بڑھ جائے تو کہیں حلہ ہونے ہوتا ہے کسان کے کسی چیز کا جامل دو روپیہ بڑھ جائے تو حلہ ہونے لگتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں منڈی سسٹم ہے پنجاب کا کسان جو بیچنا چاہے گا یا ناج پنجاب میں بارہ ہزار کروڑ کے کتھت اناج گھوٹالے پر کیندرے منتر نے کہا کہ کیندر کی طرف سے کسان کا ایک بھی پیسہ بھگایا نہیں ہے اور سارا معاملہ بیٹے دس بارہ سال کے دوران پیسوں بھی کمی دور کرنے کی خاطر بینک سے کرج لیے جانے سے جڑا ہے جو آپ بارہ ہزار یا پندرہ ہزار کی بات کر رہے ہیں وہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے وہ پچھلے کیا گھت ہے کہ دس بارہ سال سے کیا گھت ماملہ چل رہا ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس میں کیا گھت ہے کہ یہ کمی تھی بینک سے پیسہ لیا بینک نے کیا گھت ہے کہ اس میں جہاں زیادہ بینک کا سود زیادہ بھر گیا پھلنا لیکن جہاں تک وہ راست سرکار کا معاملہ ہے بھارہ سرکار کا معاملہ ہے بارہ سرکار کے جی میں ایک نیا پیسہ بکھایا نہیں ہے پنجاب کے بارہ ہزار کروڑ پے کے کتھت اناج گھٹالے سے پلہ جھارتے ہوئے رام بلاس پاسوان نے کہا ہے کہ کیندر کی اور سے ایک روپے کی دینداری بھی باقی نہیں بچی ہے امیلی سر سے راجن کو سائنسزی میڈیا ادھر رام بلاس پاسوان نے آم آدمی پارٹی پر بھی جم کر بھڑاس نکالی کیجری وال کو نشانے پر لیتی ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ دلی کو تو سنبھال نہیں پا رہے ہیں پنجاب میں کیا قدم جمائیں گے آم آدمی پارٹی کے پنجاب مشن کو لے کر کیندریا منتری رام بلاس پاسوان نے کیجری وال کو نصیحت دی ہے پنجاب کی سیاست میں اپنا قط بڑھا کرنے کی کوشش میں جھٹی آم آدمی پارٹی پر کیندریا منتری اور لوچپا دھیکچ رام بلاس پاسوان نے چھٹ کے لیے ہے امریستر میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیجری وال پنجاب کے دورے کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آم آدمی پارٹی صرف دلی میں ہے اور اسے بھی سنبھال نہیں پا رہے رام بلاس پاسوان نے ایم سیٹی اپ چناؤ کی نتیجوں کا ذکر کرتے ہوئے آم آدمی پارٹی پر نشانہ سادھا اور کہا کہ دور کے ڈھول سہاونے لگتے ہیں رام بلاس پاسوان کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے آم آدمی پارٹی نے جواب دینے کی کوشش کی ہے پاسوان جنہوں پنجاب دینے لوگ جواب دینے گے ایس پلے پاسوان جنہوں کو جاکے سی ووٹر تو جواب لے کے آن جنہوں نے سو سیٹا آم آدمی پارٹی دیاں کہی ہیں پاسوان نے کہا ہے کہ دور کے ڈھول سہاونے لگتے ہیں کہ جری وال پہلے دلی سنبھالنے کا کام کرے امری سر سے راجن کو سہین کے ساتھ سنین ناک پالزی میڈیا موسیقی